موسیقی 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 ہوم آئیسولیشن کی نئی سنچودت گائیڈلائن جاری ہوئی ہے سپاس منترالے کی اوٹ سے کم لکشن والے کورونا مریضوں کی دیکھبال کیلئے ستائیس اپریل کو جو دشان رددش دیئے گئے تھے انہیں اب بدل دیا گیا ہے کورونا مریضوں کی نئی سنچودت گائیڈلائنز پر بتایا گیا ہے کہ اگر ہلکے لکشن والے کورونا مریض کے گھر پر آئیسولیشن کی سبیدائیں ہیں تو وہ ہوم آئیسولیشن میں جا سکتا ہے گھر پر ایک آدمی چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ رہنے والا ہونا چاہیے اسپطال کے ساتھ وہ ہر سمیں جڑا رہنا چاہیے اور ہر چھوٹی بڑی دکھت کی جانکاری اسپطال کو ملتی رہنی چاہیے مریض کے مومائل فون پر آروگیا سیتو اپ ہونا بھی بہت ضروری گریہ منترالے نے مزدوروں کو لے کر سبی راجیوں کے لیے آدیش جاری کر دیئے ہیں گریہ منترالے نے کہا ہے کہ پرواسی مزدوروں کو لانے کے لیے ایک اور شرمک اور بھی شرمک ٹرینیں چلائی جانی چاہیے اور راجیوں کو ریلوے کے ساتھ سیو کرنا چاہیے راجی اس مشت کریں کہ پرواسی کامگار سڑکوں اور ریل کی پٹریوں پر پیدل یاترہ نہیں کریں اور وشیش ریل گاڑیوں کا اندازام کریں اور استعمال کریں پیدل جانے والے مزدوروں کو راجی شلٹر ہوم میں شپٹ کریں مزدوروں کو کھانے پینے کی ویوستہ راجی کریں کچھ راجیوں کی وڑ سے ڈاکٹروں تارہ میڈیکل سٹاف کی آوازہی پر پرتیبند لگائے جانے کو لے کر گریہ منترالے نے آپتی زائر کی ہے گریہ منترالے نے کہا ہے کہ یہ لوگ سفاست سیواؤں کے لیے بیت ضروری ہے ان کے آنے جانے پر روک سے کورونا اور نون کورونا سیواؤں پر برا اثر پڑے تھا گریہ منترالے نے سبھی راجیوں سے اس پر دھیان دینے کے لیے کہا ہے گریہ منترالے نے سبھی راجیوں کو نردش دیا ہے کہ یہ سنشت کیا جائے کہ سبھی نیجی کلینک، نرسنگ ہوم، لاب کھلیں اور ان میں میڈیکل سٹاف موجنٹ کر بہیں ریلوے بارہ مائی سے جن پندرہ ٹرینوں کی شروعات کر رہا ہے اس کے لیے آج سے ٹکن کی بکنگ شروع ہو رہی ہے اس کے لیے ریل منترالے نے کچھ نیام تیگ کیے ہیں ریلوے کے مطابق ٹکٹ سرف آن لائن بک ہوں گے آئی آسیٹیزی کی ویب سائٹ یا موبائل ایپ کے ذریعے ہی ہوں گے ٹکٹ نہ تو ریلوے سٹیشن کے ٹکٹ کاؤنٹر پر ملیں گے نہ کسی ایجنٹ سے ان ٹرینوں میں صرف ایسی کوچ ہی ہوں گے اور رازدھانی کا کرایا لاغو ہوگا ٹکٹ بوکنگ کے دوران آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کو ٹرین میں کھانا پینا چاہیے یا نہیں اس لیے آج سے سفر کے دوران آپ کو کھانا پینا ملے گا وہ بھی پیسہ دے کر مفت نہیں ٹرینوں میں پیٹریکار نہیں ہوگی کھانے پیکٹ اور پانی آئی آسیٹیزی سے اپلود کرائے گا جو بھی یاتری ٹرینوں میں بیٹھیں گے انہیں ان کے پہلے سکریننگ ہوگی یہ بیشش ٹوینے نئی دلی سے چل کر ڈیبرو گھڑ, اگر تلا, ہاوڑا, پٹنا, بیلاسپور, رانچی, بھوننشپور, سکندر آباد, دنگلورو چن نئی ترونانت پورا, مڈگاؤں مومبائی سینٹرل, احمد آباد اور جمہو تبھی جائیں گی اس دوران ان کا سٹاپچ بہت کم ہوگا یوپی میں اپنے گھر لوٹ رہے مزدوروں کو کسی طرح کی اصویدہ نہ ہو اس کے لیے مکہ منتری یوگی آدھیتنات نے کئی آدھیکاریوں کو نردش دیئے ہیں آج ٹیم 11 کے ساتھ بیٹھک میں سی ایم یوگی نے آدھیکاریوں کو نردش دیئے کہ گھر لوٹنے والے مزدوروں کے ساتھ کسی طرح کی پریشانی نہ ہو یوگی نے مزدوروں سے اپیل کیا ہے کہ وہ پیدل سفر نہ کریں یوگی نے آدھیکاریوں کو نردش دیتے ہوئے کہا کہ سواست جو مزدور ہیں ان کو پریابت خارجانے کے ساتھ ان کے گھر ہوم کورنٹائن کی بھوستہ کی جائے بھیجا جائے اور کورنٹین کی عبدی پوری ہونے کے بعد ان کے ہونر کے انہزار روزگار اپلبد کر آیا جائے یوگی نے ہوم کورنٹائن کے دوران مزدوروں کو ایک ہزار روپے بھرن پوشن بھتہ دینے کی بات بھی کہی ہے پی ایم موڈی نے تیکلونوجی دیوست کے باوکے پر دیش کو بدای دی ہے انہوں نے کہا کہ کورونا سے لڑائی میں تقنیق کا بہت اہم رول ہے پی ایم موڈی نے کورونا کی لڑائی کے لیے ریسرچ میں جوٹے لوگوں کو سلام کیا انہوں نے کہا کہ راشتریہ پرادیوگی کی دیوست پر ہمارا راشتر ان سبھی کو سلام کرتا ہے جو دوسرے کے جیون میں سکار آکمز بدلہ بلانے کے لیے ٹیکنولوجی کا اپیو کر رہے ہیں ہمیں 1998 میں اس دن ہمارے بیگیانکوں کی اسادھرن اپلادھی یاد ہے یہ بھارت کے اتحاس میں ایک ایسا خشن تھا 1998 میں پوکرن میں ہوئے پریشنوں نے دکھایا کہ کیسے ایک مضبوط راجنیتک نیترت ایک بڑا انتر پیدا کر سکتا ہے اور اب فٹا فٹ نظر ڈال دیتے ہیں آپ بازار کا حال اور بزنس جگرد کی تمام خبروں پر آج اچھی شروعات کے بعد بازار نے اوپری سطروں کی اپنی ساری بڑھت گمان یہ اور انتر میں لال نشان میں بند ہوا سنس ایکس 81 انک اور نفٹی 12 انک گر کر 93% کی نیچے بند ہوئے ادھر بانکنگ شیروں میں دباو کے چلتے بانک نفٹی بھی قریب 402 انک گر کر 18951 کے سطر پر بند ہوا دگر شیروں کے ساتھ mid cap اور small cap شیروں میں بھی معمولی دباو رہا آج کے کاروبار میں سنس ایکس میں 30 میں سے 16 شیروں میں بھگوالی رہی نفٹی میں 50 میں سے 29 شیروں میں خریداری دیکھنے کو بھی دی جبکہ بانک نفٹی کے 12 میں سے 10 شیروں میں بھگوالی رہی بازار میں آج کی گراوٹ کے ویلن رہے بانکنگ شیر ICICI بانک HDFC بانک RBL بانک کوٹک مہیندرہ بانک لال نشان میں بند ہوئے لیکن آٹو شیر آج ٹاپ گیر میں دیکھیں ہیرو موٹو ٹاٹا موٹرز TBS موٹرز آشوٹلی لینڈ ماروٹی سوزوٹی زبردست رفتار میں رہے آٹو شیروں میں 6 سے 11 پرسند تک اوچھ آل دیکھنے کو بلا آٹو کے علاوہ IT شیروں میں بھی آج دور لگائی Hexaware NIT Tech TCS HCL Tech شیروں میں اچھی تیزی دیکھنے کو بلی فارما اور سیمنٹ شیروں میں بھی آج ہریالی رہی تیزی دیکھنے کے باہو سے 14% ڈسکاؤنٹ شیر آج قریب 1% چڑھ کر بند ہوا ہے سن فارما کے بدھی پلانٹ میں کورونا پوزٹیو ملنے سے تین دن تک پلانٹ بند رہے گا Zeebus News کی ایکسلوسیف خبر بھی لی ہے کہ کل پلانٹ کا کرنچاری کورونا سنکرمیت ملا ستانیہ پرشاسل نے کانٹیکٹ ایڈ پریسنگ شروع کر دی ہے اس خبر پر اب سن فارما کا بجواب آیا ہے کمپنی نے بتایا ہے کہ کورونا پوزٹیو کرنچاری آخری بار پانچ مئی کو پلانٹ میں آیا تھا سنکرمیت کرنچاری پروڈکشن سیکشن کا سٹاپ نہیں ہے بدھی پلانٹ بڑا پلانٹ نہیں ہے اس لیے زیادہ سن نہیں ہوگا آپسائٹٹوں کے بعد پلانٹ دوبارہ شروع کیا جائے گا کورونا سنکرٹ کی اس گھڑی میں سرکار MSME سیکٹر کو دھیان میں رکھتے ہوئے راہت پیکج کے اعلان کر سکتی ہے وہ دوبار کو کیابینٹ کی بیٹک ہونی ہے زی بزنس کو ایکسکلوسیف خبر ملی ہے کی بیٹک میں MSME سیکٹر کے لیے رہاتوں کا پیٹارہ پل سکتا ہے زی بزنس کو ملی خبر کے مطابق پیکج کو لے کر چرچہ پوری ہو چکی ہے دو مئی کو بیت منتری دربرا سیتر امن ادھکاریوں کے بیج فائنل راؤں کی بات چیت ہوئی تھی سوطروں کے مطابق پیکج پر انتی موہر کیابینٹ میں لگی سرکار نے سوونین گولڈ بانڈ سکیم دوزار بیس کی دوسری سیریز جاری کر دی ہے میٹل ڈیمانڈ میں زبردست تیزی کو دیکھتے ہوئے سرکار نے دوسری سیریز جاری کی ہے گولڈ بانڈ سکیم کی دوسری سیریز آج سے کھل کر پندرہ مئی تک چلے گی اس سکیم کی پہلی سیریز ایک اپریل کو جاری ہوئی تھی اس گولڈ بانڈ سکیم کا ایشیو پرائز تینٹالیس سو نبی روپے پرتی گرام ٹے کیا گیا تھا انیس مئی کو بانڈ جاری کیا جائے گا آن لائن آویدن کرنے والوں اور ڈیجیٹل پیمنٹ کرنے والوں کو پچاس روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا ادھر سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ایک بار پھر گرابٹ بڑھ گئی ہے گھرے لو بازار میں ایم سی ایکس پر سونا سو روپے سے زیادہ کی کمزوری کے ساتھ تینٹالیس ساٹسو روپے سے نیچے پسل گیا جبکہ چاندی بھی تین سو روپے تک کی گرابٹ دیکھی جا رہی ہے ایم سی ایکس پر چاندی کا بھاؤ تینٹالیس ساٹسو روپے سے نیچے چل رہا ہے ہافتے کے پہلے کاروبارے دن ڈالر کے مقابلے روپے میں گرابٹ کاما ہال رہا روپیہ بیس پر سے کمزور ہو کر پچھتر دشملہ تیہتر پر بند ہوا چار پر بند ہوا تھا آج روپے کی شروعات پچھتر دشملہ پانچ پانچ کے سطر پر بھی اس سال اب تک ڈالر کے مقابلے روپیہ قریب پونے چھ پرسنٹ گر چکا ہے نبی مومبائی کا اے پی ایم سی مارکت آج سے سترہ مئی تک پوری طرح بند رہے گا یہاں کورونا سنکرمان پھیلنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے یہاں کی سبزی منڈی پھول منڈی مسالہ منڈی ان آج منڈی میں کام کاج پوری طرح سے ٹھپ رہے گا جس کی وجہ سے مومبائی کروں کو پھل سبزیوں کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دراصل منڈی میں کام کرنے والے سو سے زیادہ ویاپاریوں اور ان کے پریوار کے ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ کورونا سے سنکرمت ہو گئے ہیں ایسے میں کورونا کے اور زیادہ بڑھنے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے منڈی کو بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے انشورنس ریگولیٹر آئی آر ڈی آئی نے لائف انشورنس کے رینیویل کی چھوٹ اب 31 مہی تک بڑھا دی ہے مارچ میں پریمیم نہیں چکانے والے گراہکوں کے لیے 31 مہی تک پریمیم چکایا جا سکتا ہے پہلے ایڈ آئی نے ان پالیسی کے پریمیم میں 30 دن کی ایکسٹرہ چھوٹ دینے کی گھوشنا کی تھی جن کا پریمیم بھگتان مارچ اور اپریل میں ہونا تھا لائف انشورنس کے علاوہ جنرل انشورنس کا بنیوں نے بھی لوگ ڈاؤن پیریڈ میں آنے والی ہیلتھ اور موٹر تھرڈ پارٹی پریمیم میں چھوٹ دی ہے پالیسی ہولڈر 15 مہی تک لوگ ڈاؤن پیریڈ کے بعد کی پالیسی کا پریمیم بھر سکتے ہیں مہراشت میں پولیس کرمیوں پر کورونا وائرس گہر بن کا ٹوٹ رہا ہے یہاں اب تک کورونا سنکرمیت پولیس کرمیوں کی سنکھیا ایک ہزار کے پار ہو گئی ہے راجی میں کل ایک ہزار سات پولیس کرمی کورونا سنکرمیت ہیں سات پولیس کرمیوں نے دم بھی توڑ دیا ہے 113 کو ڈسچارج کیا گیا ہے اکیلے ممبئی میں 260 سے زیادہ پولیس کرمی کورونا سنکرمیت ہیں وہیں پورے مہراشت میں کورونا مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر 22,171 ہو گئی ہے اکیلے ممبئی میں 13,000 سے زیادہ معاملے ہیں 832 موتیں ہوئی ہیں ان میں سے 508 موتیں صرف ممبئی میں ہوئی ہیں ممبئی میں آرثر روڈ جیل کورونا کا بڑا ہات سپاٹ بن گیا ہے آرثر روڈ جیل میں کورونا کے معاملوں میں تیزی سے بہتری ہوئی ہے آرثر روڈ جیل میں 81 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی جیل میں کل 184 لوگ کورونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں ان میں 158 تو قیدی ہیں اور 26 جو باقی ہیں وہ جیل ادھکاری ہیں قیدیوں کے لیے آرثر روڈ جیل کے اندر ہی کوارنٹین اوورڈ بنایا گیا ہے جہاں جے جے اسپتال کے ڈاکٹر ہر دن جیل میں جا کر جو سنکرمیت مریض ہیں ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جو کوارنٹین میں رہ رہے ہیں ڈلی میں پولیس والے کورونا کی چپیٹ میں آ رہے ہیں ڈلی کے مندر مارت تھانے کا ایک سب انسپیکٹر اور تھانے کا کونسٹیبل بھی کورونا پوزیٹیو ملا ہے تھانے کے آٹھ پولیس والوں کو کوارنٹین کیا گیا ہے اس کے پہلے ڈلی کے سلطانپوری پولیس ٹیشن میں بھی نو پولیس والے کورونا پوزیٹیو پائے گئے تھے دراصل سلطانپوری تھانے میں ایک پولیس والے کی طبیعت خراب تھی جس کے بعد تھانے کے کئی پولیس کرمیوں کو کورونا کا ٹیسٹ کروایا گیا ان میں سے نو پولیس کرمیوں کی کورونا جانچ کی ریپورٹ پوزیٹیو آ دے اس کے بعد ان پولیس کرمیوں ہو کہ سمپرک میں آنے والے نو لوگوں کو کوارنٹین کیا گیا اور ڈلی پولیس کے ایک سو کئیس پولیس کرمیوں میں سے بیس پولیس والے اب تک کے آکڑوں کے مطابق ٹھیک ہو کر گھر بھی جا چکے ہیں ادھر دلی کے سواست منتری ستیندر جین نے کہا ہے کہ اب دلی کے لوگوں کو کرونا کے ساتھ ہی جینا سیکھنا ہوگا کیونکہ اس کا خاتمہ ابھی نہیں ہونے والا یہ لمبے سمجھ تک چلے گا اس سے پہلے دلی کے سی ایم کیج ریوال بھی یہی بات کہہ چکے ہیں کرونا جو بائرس ہے اب یہ کوئی دو یا تین مہینے تاریمید ہیں یہ کافی لمبے سمجھ تک رہنے والے پوری دنیا میں رہنے مالا ہے اور اس کے ساتھ سیکھنے پڑھیں گے طریقے ہمارے کو کس طرح سے کرونا کے ساتھ رہا جائے بلکل اس کے بارے میں میں نہینے طریقے نکالنے پڑھیں گے جہاں تک پئی لوگ پوچھتے ہیں پہر لوگڈاون کیوں کیا تھا پہلے اس کے یہ بائرس کیسے کام کرے گا اور ہمیں ضرور اس کے بارے میں سیکھنا بڑھے گا کہ بائرس کے رہتے بھی ہمیں کیسے چاہتے ہیں کورونا سنکٹ کی گھڑی میں ویدیشوں میں فسے بھارتیوں کو بھی لانے کا سلسلہ جاری ہے آج فلیپینز کی رازانی منیلا سے دو سو اکتالیس بھارتیے لوٹ آئے ہیں سبی کو وشیش بیمان سے لائے گیا ان کے علاوہ تین سو بھی بھارتیے ناغریکوں کو لے کر لندن سے ائر انڈیا کی فلائٹ بھی آج کرنا اٹھا پہنچی ریاد اور سنگاپور سے بھی بھارتیوں کو لے کر ایک ویمان لوٹا ہے سنگاپور سے دو سو تینٹالیس لوگوں کو لے کر دوسری فلائٹ مومبئی پہنچی ہے وندے بھارت مشن کے تحت ویدیش میں فسے بھارتیوں کو نکالا جا رہا ہے کل ملا کر بارہ دیشوں میں فسے قریب پندرہ ہزار بھارتیوں کو سوڈیش لایا جائے گا واراناسی جنکشن بر آج گجرات کے بھج سے ٹرین لگ بھگ 1200 کی سنکھیا میں شرمیکوں کو لے کر پہنچی جس کے بعد واراناسی پرشاسن اور ریلوینے یاتریوں کو سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کراتے ہوئے میڈیکل ویبھاگ کی ٹیم کی اور سے تھرمل سکیننگ کے بعد انہیں پریوہن ویبھاگ کی بسوں میں بٹا کر ان کی زلے بھیجنے کی ویبستہ کر دی واراناسی میں اب تک 1500 تک شرمیکوں کو ساتھ ٹرینوں کے ذریعے لائے گیا ہے انہیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اس کا پورا انتظام کیا گیا ہے آپریشن سموتر سیتو کے تحت بھارتی نو سینہ کا آئی این ایس مگر یودھ پوت مالدیب کی رازدھانی مالے سے دو سو دو لگوں کو لے کر کوچی کے لیے روانہ ہو چکا ہے جس میں دو گرببتی مہیلاؤں سمیت 22 مہیلاؤں ہیں اور دو بچے شامل ہیں بیڑ سے بچنے کے لیے ناغریکوں کو دو سموم میں باٹا گیا ہے اگلے 48 گھنٹے میں آئی این ایس مگر جو ہے وہ بھارت پہنچ جائے گا اس سے پہلے آئی این ایس جلاش سات سو لگوں کو لے کر کل صبح کوچی پہنچا تھا مہاراشت کے مکہ منتری ادھا تھاکرے نے ویدان پریشت کی چناب کے لیے اپنا نامکن داخل کر دیا ہے کانگریس نے آج اپنے کوٹے کی ایک سیٹ پر پتیاشی نہیں اتارنے کا فیصلہ کیا جس سے ادھاکر کا نروی روچ چنا جانا لگ بگتا ہے مہاراشت کی میں ویدان پریشت کی نو سیٹوں میں سے 21 مہی کو چناب ہونا ہے موجودہ ویدائکوں کی سنکھیا کے ادھار پر مہا وکاس اگھاڑی کے پانچ امیدوار میدان میں ہیں نو میں سے چار سیٹوں پر بی جی امیدوار جیت سکتے ہیں کانگریس پارٹی نے ایک امیدوار کا نومنیشن پیشے لیا ہے جو حالت بنی ہے مہاراشترہ میں اپنے دیکھا ہوگا کسی بھی طرح سے کسی بھی برکار کا چناب ممکن نہیں جمو کشمیر میں فلال 4G انٹرنیٹ سیوہ شروع نہیں ہو سکے گی جمو کشمیر میں کورونا کے مدرزار 4G سیوہ بحال کرنے کی گوہار پر سپریم کورٹ نے گریہ منترالے کے سیکیٹری کے اگوائی میں ہاور پائی ہائی پاور کمیٹی بنائی جو ستیتی کا آکھ لنکر فیصلہ لے گی سپریم کورٹ نے کہا کہ دیش کی سرکشہ اور جنتہ کے عدیقاروں کے بیت سنتونن کو دیکھنا ہوگا سنوائی کے دوران کیندر نے کہا کہ آتنگواد کی وجہ سے وہاں 4G سیوہ شروع نہیں کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ نے سبھی پکشوں کی دلیلیں سننے کے بعد پچھلے سون بار کو فیصلہ سرکشت رکھ لیا تیرہ ہزار کروڑ روپے کے پی این بی گھوٹالے کے آروپی بھگوڑی نیرہ ووڈی کے پرتیرپن کی سنوائی آج لندن میں شروع ہوئی یہ سنوائی پانچ دن تک چلے گی حالانکہ اس بار سنوائی میں ای ڈی اور سی بی آئی کے عدیقاری لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نہیں جا پائیں گے وہ بھارت سے ہی لندن کے وکیروں کے سب پر کریں گے نیرہ ووڈی اس بیچ پانچ بار زمارت کی کوشش کر چکا ہے ہر بار عدالت نے اسے خارج کیا بھارت کی جانچ عدیقاریوں کا پورا بھروسہ ہے کہ نیلہ ووڈی کے پرتیرپن معاملے میں بھارت کے پکش میں فیصلہ ضرور آئے گا پاکستان کے پور تیز گیندباز شوہ بختر کا کہنا ہے کہ اگر وہ عرب پتی بن جاتے ہیں تو وہ ممبئی میں سیٹل ہو جائیں گے اختر نے ایک ویڈیو چیٹ کے دوران کہا کہ میں جتنا بھی بھارت سے کماتا ہوں اس کا تیز پتیشت حصہ یہیں ڈونٹ کر دیتا ہوں یدی کبھی عرب پتی بن گیا تو میں ممبئی میں سیٹل ہونا چاہوں گا انہوں نے دوزار پانچ کے قصے کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب کشمیر میں اس سمیں بھکم پایا تھا تو انہوں نے بھارتیوں کی مدد کیلئے اپنا ہاتھ آگے بھایا تھا وہ پاکستان میں بسے ہندووں کی بھی مدد کرتے ہیں پورو کرکٹر گاؤتم گمبیر نے آئی سی سی کی رانکنگ سسٹم کو آڑے ہاتھ ہو لیا ہے گمبیر نے اب بھی آسٹریلیا کے نمبر ون رہنے پر سوال اٹھائے ہیں گمبیر نے کہا کہ بھارت نے دیتے میچوں میں دیش سے باہر ٹیسٹ میچوں میں شاندار پردشن کیا ہے خاص پر پر آسٹریلیا میں جبکہ آسٹریلیا کا پردشن سبھی کانٹیننٹ میں بہردی گھٹیا رہا ایسے میں آسٹریلیا کو نمبر ون ٹیسٹیم کا درجہ کیوں ملا ہے آئی سی سی ٹیسٹ رانکنگ میں 42 مہینے تک ٹاپ پر رہنے کے بعد اسی مہینے آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رانکنگ جاری کی جس میں بھارت کو تیسرے نمبر پر خسکا دیا گیا ہے بریٹیش سرکار نے کہا ہے کہ انگلینڈ میں ٹینیس کوٹ اور گولف کوٹس بودھوار سے پھر کھل سکتے ہیں لیکن لوگوں کو کیون اپنے گھر کے سدرسیوں کے ساتھ ہی کھلنے کے نمتی ہوگی بریٹن میں مارچ میں کورونا وائرس کا پرکوب روکنے کے لیے راشتری سطر پر لوگ ڈاون کوشت کیا گیا تھا تب کھیل سطنوں کو بھی بند کرنے کا آدیش دیا تھا فرنٹ پر موجود مومبئی پولیس کے جوانوں کی امت اور جذبے کو بولیوڈ کے تمام سطر نے سلام کیا ہے ان کے لیے سممان جتاتے ہوئے اپنی بی پی بدل دی گئی ہے مومبئی پولیس کا لوگو لگا دیا گیا ہے جن سطر نے بی بی مومبئی پولیس کے لوگوں سے بدلی ہے انہوں نے سنمان خان ہے اکشا کمار ہے ٹائگر شروف ہے کٹرینہ کیف ہے دیتیش دیشمک جیسے تمام بولیوڈ سٹارز ہیں بولیوڈ کے مہانا ایک امیتاب بچن کی فلم زنزیر نے سنتالیس سال پورے کلیا ہے یہ فلم انہوں نے ستہتر میں ریلیز بھی تھی اس میں جیراب بچن اور پران ساہیت کا ایک علاہوار انہوں نے اہم بھومی داری بھائی اس میں ایکشن ڈراما مووی میں اتنے سال پورے ہونے پر بیگ بی نے سوشن میڈیا پر پوسٹر شیئر کر ان دنوں کو یاد کیا امیتاب نے زنزیر کے پولیس آفیسر کا کردار نمائیا جو لوگوں کو پسند آیا تھا انہوں نے انسٹاگرام پر پوسٹر شیئر کیا جس میں پرانڈ بھی نظر آ رہے ہیں انہوں نے کیپشن ڈکا زنزیر کے سنتالیس سال اس فلم کو پکاش مہرن نے ڈائریکٹ کیا تھا تو یہ تھا آج کا بولٹ بولٹن دیش و دنیا کی باقی خبروں کے لیے اور کورونا اپ ڈیٹس کے لیے لگاتار بنے رہیے دیش کے نمبر ون بزنس چینل زی بزنس کے ساتھ نمسکار